دسمبر کے ساتھ ہی شروعات ہوئی برف باری کی بھی اور اس پیچ دسمبر تک آدھی دنیا کو ٹھپ بھی کر دیا اس برف باری نے ہے خاص طور پر کیا رب جہاں زیادہ تر دیشوں میں اس وقت ٹھیک ویسے ہی حالات ہیں جیسے کورونا کی وجہ سے لگائے گئے لکڈاؤن میں ہوئے تھے ٹرانسپورٹ تو دور لوگوں کو گھروں سے نکلنے تک میں مشکل ہو رہی ہے ایسے میں کچھ حالات ہندوستان کے پہاڑک شیطروں میں بھی اسی طرح کے ہیں لیکن پرٹن کے نظریے سے ہل سٹیشن گلزار ہے اسی لئے اب تک سفید آفت قہر نہیں بنی ہے دیکھئے شویت قہر پر یہ رپورٹ بیچ دسمبر میں آدھی دنیا تھم گئی ہے یوروپ سے لے کر ایشیا تک آسمان سے برف پرس رہی ہے کہیں یہ برف باری خدرک کا تحفہ ہے تو کہیں سفید آفت یوروپ میں برف باری سے انسانوں پر سردی کا ستم ہو رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹرانسپورٹ ٹھپ ہو چکا ہے لوگ گھروں میں قید ہو چکے ہیں دکانیں بند ہو چکی ہیں اور سفید آفت نے ایک طرح کے لوک ڈاؤن کی ستھتی بنا دی ہے ٹھیک ایسے ہی حالات ہندوستان کے پہاڑی علاقوں میں بھی ہیں لیکن یہاں برف باری کو خدرت سے بڑھی رونک کے طور پر محسوس کیا جا رہا ہے برف باری کے بیچ ہم آپ کو یوروپ سے لے کر الگ الگ دیشوں کے حالات دکھانے جا رہے ہیں جہاں کچھ جگہوں پر برف سکون کا احساس کرا رہی ہے تو کہیں آفت بن کر برسی ہے یوروپ میں ہو رہی برف باری نے عام لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں سڑکیں بند ہو چکی ہیں اور سفید آفت لوگوں کو گھروں میں ہی خید ہونے پر مجبور کر رہی ہے پیڑ پودھوں سے لے کر زمین سب سفید چادر میں لپڑ چکے ہیں لوگوں کو باہر نہ نکلنے کی چیتاونی بھی جاری کر دی گئی ہے کورونا وائرس کے سنکرمڑ سے قرار ہے جرمنی میں برف باری ایک نئی آفت لے کر آئی ہے گھروں سے لے کر سڑکیں برف تلے دب گئے ہیں حالانکہ برف کے آپاد کال سے یہاں کورونا سنکرمڑ کے کم ہونے کی امید بھی کی جا رہی ہے لیکن دکت یہ ہے کہ برف باری کے بیچ ہی لوگ کرسماس کی تیاری میں جھوٹ گئے ہیں حالات سوڑزر لینڈ میں تقریباً ویسے ہی ہیں جیسے یوروپ کے باقی دیشوں میں پریٹن کی سمبھاؤنا کو ختم کرنے والی برف برس چکی ہے سڑکوں سے لے کر ویعاپارک سنستانوں تک سب کچھ بند ہو گیا ہے آسٹریلیا میں ہوئی بھیشن برف باری نے خریب دو میٹر کی پرت سے زمین کو ڈھک دیا ہے حالانکہ پریشاسن نے راہت دینے کے لیے سڑکیں کھلوائی ہیں لیکن اس کوشش پر لگاتار گر رہی برف پانی فیر رہی ہے اب اٹلی کی ستھتی دیکھئے خدرت نے خود کو سفید چادر میں ڈھک لیا ہے گھروں کے سامنے کھڑی گاڑیاں بتا رہی ہیں کہ یہاں کا تاپمان مائنس پیتیس ڈگری تک پہنچ گیا ہے ٹھیک ایسے ہی حالات رومانیا کے ہیں جہاں برف روئی کے فائے کی طرح برسی ہے لیکن زمین پر پتھر کی طرح سخت بند کر چپک گئی ہے ایک طرح سے یہاں بھی جیون تھم گیا ہے اب تصویریں ہندوستان کے پہاڑی علاقوں کی دیکھئے کشمیر کے گلریز باندی پورا شری نگر جواہر ٹنل سے لے کر اتراخن کے پتھورا گڑ بدرینات اور دوسرے علاقوں میں ٹھیک ویسے ہی حالات دیکھ رہے ہیں جیسے یوروپ کے ملکوں میں ہیں لیکن اب تک راہت کی بات یہ ہے کہ یہ برف اب تک مسیبت کا سبب نہیں بنی ہے اس لیے لوگ اس کا لطف اٹھا رہے ہیں بیورا ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش یووز ٹاپ نائن روز سدھے ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار